بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپلائر ریجیکشن کا جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وہ ہے فارم ریجیکشن بعض اوقات آپ کا جو فارم ہے وہ ریجیکش ہوتا ہے آج کی سیوڈیو میں ہم پراپر طریقے سے سیکھیں گے کہ ہم ایک اچھی طریقے سے کسی بھی سپلائر کے فارم کو فیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارڈیمو میں میں نے یہاں پر ایک سپلائر کا فارم شروع کیا ہے اس کو میں فیل کرنا چاہتا ہوں تو کیسے فیل کروں گا اچھا یہاں پر اپلیکیشن انفارمیشن یہ آپ کو اٹیج فارم میں سپلائر ہے وہ آپ کو سن کر دے گا تو یہاں پر آپ اس کو پھر فیل کرو گے تھکے تھرو پی ڈی اپ یا کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہو اچھا اپلیکنٹ انفارمیشن یہاں پر جو بندہ اس اپلیکیشن کو فیل کر رہا ہے اس کا انفارمیشن کیا ہے یہاں پر ایکاؤنٹ نیم ایکاؤنٹ نیم کیا ہے یعنی آپ یہاں پر جو ہے جو اونر کا نام ہے یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ ڈی بی اے بزنس آپ کون سا کرتے ہو یہاں پر آپ اپنے کمپنی کا نام بھی لکھ سکتے ہو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو اپشن چیزوں کو آپ سکپ کیا کرو بلنگ ایڈریس میں آپ نے بلنگ ایڈریس دالنا ہوگا یعنی الیل سی کا جو مین ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہوگا بلنگ ایڈریس ہوتے ہیں ایک آپ کو مائلنگ ایڈریس دیتا ہے آپ فون نمبر جو آپ کا ملنگ ایڈریس ہوتا ہے فکس نمبر کو آپ چور سکتے ہو ایمیل میں آپ نے جو پروفیشنل ایمیل ہوتا ہے جس پہ آپ کو ریپلائی آئے گا آپ نے ایمیل وہاں پر ڈالنا ہوگا شپنگ ایڈرس آگا آپ کے پاس شپنگ ایڈرس ہے پرپ ایڈرس ہے یا آپ کے پاس اجاند اینڈرس ہے تو آپ ڈال سکتے ہو نہیں ہے تو وہی انوائز ڈال لو پھر جب بھی آپ کو انوائز لاکے دیں گے تو اسی تائم آپ اس کو بتا سکتے ہو کی جو شپنگ ایڈرس ہے اس کو آپ چینج کرو ٹھیک ہے تو وہ چینج کر دے گا سیٹی وہی سیم چیز پون نمبر آ وہی سیم ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ ایکاؤنٹ انفارمیشن یہ سب سے امپورٹن ہے اس کو آپ نے بلکل طریقے سے اس کو جو ہے نا جواب دینا ہوگا یہ آپ کو بتا رہے لیکن آپ کو خوشش کرو کہ اس کو صحیح جواب دو ٹھیک ہے غلط جواب اس کو نہ دو یہ آپ کو بتا رہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنا خود کا کوئی ریٹیل سپیس ہے خود کا بزنس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کا جو ہے وہاں پر جو فیزیکل شاپ وغیرہ ہے تو آپ یہاں پر سمپلی کوئی نا ٹھیک ہے is your store attached to a part of a residence یعنی آپ کا جو store ہے کیا وہ آپ کے گھر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ کہ اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھوڑ دو does your account derive a majority of gross revenue from the sale natural nutrition products and customer products ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نو کرو will your account sell our products online so please show the website آپ اگر product online ہمارا sale کرنا چاہتے تو آپ website کو یہاں پر mention کرو website آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو for example میرا جو llc کا نام ہے egromart llc اور جو website کا نام ہے egromart.com ہے تو میں آپ پر egromart.com دیکھوں گا ٹھیک ہے please include the following apply اگر آپ amazon پہ کام کرتے ہو تو آپ نے amazon کا store کن ڈالنا ہوگا آپ amazon کا store اچھا ہے اس پہ اچھی reviews ہے یہ دیکھے گا اگر یہ good to go ہے تو یہ آپ کے ساتھ کام کرے گا نہیں ہے تو چھوڑ ebay ہو walmart ہو یا پر ڈال دو does your account operate as one of the following اچھا آپ wholesaler ہو distributor ہو private label پہ کام کرتے ہو practitioner یہ ہو تو آپ اس کو wholesaler آپ بتا سکتے کہ میں wholesaler بکاز اس میں کوئی retailer کا option نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے does your do you purchase or plan to purchase products from a wholesaler or distributor if so what distributor ٹھیک ہے اچھا do you purchase or plan to purchase products from a distributor تو آپ یہاں پر لکھو کہ yes ہاں ہم وہ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی distributor کا نام نہیں ہے تو پھر چھوڑ آپ مو کرو اس کو بتاؤ کہ ہم directly آپ سے کام کرتے ہیں اگر brand ہے اگر distributor ہے تو yes کرو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ do you currently on other health and natural food store اچھا آپ کوئی دوسرا food store یا دوسرا brand name آپ کر سیل کر رہے ہو already یا نہیں تو آپ اس کو ایسی بول لو کہ ہاں ہمیں کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر کوئی ڈوتین نام دے دو سراوی ڈب کوئی بھی ہو آپ یہاں پر لکھ لو food میں ٹھیک ہے اچھا سراوی ڈب دو تو کریم ہے فیس کا ہے آپ جہاں پر food میں کوئی بھی ہو آپ لکھ سکتے payment option کون سا payment accept کرتا ہے یہ wire transfer کرتا ہے create card کرتا ہے تو یہ اچھا option ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر name میں آپ جو ہے sign کر دو نام لکھ لو title میں آپ جو بھی applicant وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ sale manager ہو تو sale manager آپ یہاں پر لکھو اگر آپ direct owner ہو تو owner لکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ دوسرا فارم ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو بالکل same procedure ہے بٹ کچھ نہ کچھ اس میں different ہوتا ہے ٹھیک ہے business name میں business name لکھ لو ٹھیک ہے address میں وہی same address city stairs zip code store name mobile phone number ٹھیک ہے اچھا یہاں پر year estimated یہاں پر آپ لکھ لو کہ کم از کم تین سال میں نے کام کیا ہے seller permit آپ یہاں پر seller permit کا جو number ہے وہ ڈال سکتے ہو business type آپ کا کون سا ہے وہاں پر آپ اپنا business type یہاں پر لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ for seller ہو distributor ہو کیا ہو اگر آپ کا option یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر other made retailer لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا owner name کیا ہے تو یہاں پر آپ نے owner name لکھنا ہوگا ٹھیک ہے driving license آپ کے پاس driving license ہے نہیں تو آپ اس کو چور سکتے ہو because یہ US کے جو client ہے وہ handle کرتے ہیں email address میں email address کر دو how did you find about your company please check one آپ نے ہمارے company کس طرح approach کیا تو میں کہوں گا کہ internet کی طرح کیا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ alternative condition یہاں پھر خود سے read کر سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ ایک اور فارم ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو company نام بتاؤ مجھے address بتاؤ ٹھیک ہے telephone number لکھو یا آپ پر fix number چھوڑ دو email address website address آپ پر لکھ لو company کا نام یا title جو represented کر رہا ہے تو میں آپ پر لکھوں ٹھیک ہے direct آپ کو owner show نہ کرو اس کو پتا چلے کہ یہ کوئی بڑی company ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں دیکھو آپ سے جو ہے research certificate مانگتا ہے صرف permit مانگتا ہے آپ سے یہ یہ number مانگتا ہے تو آپ اس کو انٹر کیا کرو جب آپ کے پاس LLC ہے تو یہ تین چیز آپ کے پاس ہوگی ٹھیک ہے پلس آپ اس کو attach بھی کر سکتے ہو جب آپ اس کو یہ document send کرتے ہو نا یہ والا جو فارم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ research certificate اور جو یہ یہ number ہے اس کو بھی جو document ہے اس کو بھی upload کر سکتے ہو آرائٹ اچھا اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس میں option ہے تو اس کو چھوڑ دو یہ بتا رہے کب اسٹیبلش ہوا تھا تو میں کہتا ہوں کب کم از کم تین سال میرے ہو گئے اچھا gross annual sales for the last three years کتنا سیل آپ نے کیا ہے تو میں آپ پر اس کو بتاؤں گا کہ دو ہزار ایٹس میں میں نے اتنا سیل کیا ہے دو ہزار بیس میں میں نے اتنا سیل کیا ہے لیگل structure کیا ہے آپ کا تو میں آپ پر لکھوں کہ اگر ایلیسی ہو تو ایلیسی پر میں کلک کروں گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے دیکھو ٹائپ آپ بزنس کون سا ہے میرا تو میں آپ پر لکھوں گا ریٹیلر ہوں ٹھیک ہے ریٹیلر آن لائن بھی ہوسکتا ہے سیلی ا پیسٹ سپلائے کرتے ہوں محبک اچھی طریقے سے اس کوJPT سے ہڑن لوڈ کر کے آپ پر لکھ سکتے ہوں اس کے علاوہ جو حی دیکھوڑ آر ایک مکلاord جو اس کاophnie سرڑی سا ہے کیا اچھا اس چیز کو تھوڑا سمجھے آپ نے کبھی اس سپلائر کے ساتھ کام کیا ہی فر ایسیم پل میں سپلائر مانگ کے چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ سپلائر ہیں تو یہ مجھے بتا رہے کہ آپ نے پہلے کبھی کام کیا ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں آپ نے اس سے پہلے کسی دوسری سپلائر سے کام کیا تو میں آپ کو لکھوں کہ ہاں میں دو تین سپلائر آپ پر انٹر کروں گا آپ نے کوئی دسٹریبوٹر یا جو ہے اے بی سی ڈسٹریبوٹر ایک سوائی زڈ ڈسٹریبوٹر میں آپ پر لکھوں گا جو نام ہو وہ جو گوگل سے آپ کو پتا ہوگا کیا کون کون سے سپلائر ہے وہ نام لکھ لو ایڈرس لکھو وہ اتنا نہیں دیکھتے ہوئی اس کا کریٹریہ ہے اچھا بینک ایڈرس میں اپنے بینک ایڈرس ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے ضرور آپ نے ڈالنا ہوگا بیکار بڑے سپلائر آپ سے بینک کا جو ڈیٹیل ہے نہ وہ مانگتے ہیں اپنے بینک نیم ایڈرس بنیپیشری نیم ٹھیک ہے جو ای بی این نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کرنسی یہ سب چیزیں آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہوگا فارم کو آپ نے جب آپ اس کو سیپ کرو گے تو اس کو آپ نے پھر اٹیج کرنا ہوگا انہی ای میل میں تو یہ پھر اگر آپ نے اچھی طریقے سے فارم فیل کیا ہو تو وہ ہنڈر پرسن نہیں اگر میں آپ کو بتاؤں نائنٹی پرسن چانس ہے کہ وہ اپنے 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 سپرائر اپنے دیں گے بعض اوقات آپ کو سپرائر اپنے دے لیتا ہے لیکن جب وہ آپ کو فارم سنٹ کرتا ہے اگر فارم اس کی کریٹریے کے مطابق نہ ہو یعنی آپ نے صحیح طریقے سے فارم فیل نہ کیا ہو تو وہ جو اپنے ہیں وہ داریک ریجکشن میں کا انورڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے تو فارم کو صحیح طریقے سے فیل کیا کرے انشاء اللہ اس میں اتنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے امید ہے کہ توڑا بہت ہلتیا ہوگا اس ویڈیو نے اور کوئی سوال ہو تو مجھے کمیل میں پوچھ سکتے ہیں Thank you, I love this